اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میری پہلی مرتبہ اسلامگر میں آنا ہوا ہے میں پہلی مرتبہ اسلامگر میں آئی ہوں کیونکہ زیادہ میں پاکستانی ایمی ہے میں کام کر رہی ہوں بھر کر رہی ہوں خان صاحب کے لئے لہٰذا میں یہ کہنا چاہتی ہوں صرف دو چار لفظ آپ سے کہنا ہے کیونکہ روبینا مالک پہ ہماری پوری تفصیل انہوں نے بیان کر دیا ہے آپ کے سامنے لیکن میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ بالکل تیار رہے ہیں زبر انور کو کے ساتھ دینے کے لئے کیونکہ وہ ایک متحرک انسان ہے اور بہت ہی خوبصورت انسان ہے کیونکہ اس کے دلوں میں کوئی چوری نہیں ہے کوئی بیمانی نہیں ہے وہ ایک سچا اور نڈر انسان ہے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ سے بہت پرانا ورکر ہے پی ٹی آئی تحریک انصاف کا جو میں جانتی ہوں جہاں تک ہے یعنی زفر انور کو لیکن بات صرف یہاں تک نہیں آتی بات صرف یہاں تک آتی ہے کہ آپ لوگوں نے اس چوری کے لئے کچھ کرنا ہے تو زفر انور کا مکمل دور پر سپورٹ کریں کیونکہ آپ کی اس وقت زندگی جو ہے آپ کے بچوں کا مستقبل وہ بلکل ڈاؤن ہو چکا ہے وہ آپ کے مستقبل جو پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں ان لوگوں نے آپ لوگوں کی زندگی کو تباہ کیا ہمارے بچے ہمارے بڑے سب بیرونی ملک بھاگ رہے تھے قوم کے سلسلے میں کیونکہ آپ لوگوں کا مستقبل آزاد کشمیر میں نہیں ہے اس وجہ سے خان صاحب نے جتنی جدو جہد انہوں نے کی ہے میں سمجھتی ہوں کہ اتنا کسی نے نہیں کیا وہ صرف پاکستان کی جن نہیں لڑے وہ پورے آزاد کشمیر کی جن لڑے ہیں وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ کشمیر کا فیصلہ صرف کشمیری کریں گے کوئی دوسرا نہیں کرے گا یہ میں آپ کو ایک پیغام دے رہے ہوں ان کا کہ کشمیر کا فیصلہ کیوں کہ پروپزندہ اُڑایا جا رہا ہے خان صاحب کے خلاف میں یہ بات جانتی ہوں اچھی طرح سے تو جو لوگ یہ پروپزندہ اُڑا رہے ہیں ان کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ وہ غلط کر رہے ہیں وہ اپنے پیر پہ کلاری خود مار رہے ہیں کیونکہ آزاد کشمیر کے جدنے لیڈر ہیں وہ منظم مستحقم عمران خان کے ساتھ ہیں اور عوام بھی عمران خان کے ساتھ ہیں آپ لوگوں کو یہ پیغام صرف میں دینے کے لیے آئی ہوں کہ آپ لوگ مہربانی کر کے زبر انبر کا پورا سپورٹ کریں اور جس دن خان صاحب آپ لوگوں کو قان دے تو آپ زب نکلے باہر کیوں کہ آپ کے بچوں کا مستقبل ہے آپ کے بچوں کا مستقبل ہے جو چیز آپ میں نہیں سمجھ میں آ رہی تھی ان ستر سالوں میں ان لوگوں نے نون کر کھایا عوام کو عوام کے ٹیکس انہوں نے دیئے اور یہ بیرونی ملک بھاگتے رہے چوری یہاں کرتے رہے عید مناتے رہے وہ انگلینڈ میں ہیں بیرونی ملک میں یہاں علاج نہیں یہاں ہسپتال نہیں بنایا بنایا ہسپتال کا آئی انگلینڈ میں جا کر کے وہاں اپنی علاجیں کرتے ہیں یہ لوگ تو آپ بتائیں آپ کا ٹیکس آپ کے لوگ غریب لوگ بہاں دیتے ہیں آپ ان کو پیسے دیتے ہیں اور وہ لوگ بیرونی ملک جا کر رہے ہیں یہاں شیاہ کر رہے ہیں اپنی بیڑنگیں اور کھوٹیاں بنا رہے ہیں تو کیا آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ لوگ تنویر علیات کا سپورٹ نہیں کریں گے کریں گے یا نہیں کریں گے کریں گے کریں گے آپ سب کو کرنا ہے اور آپ سب تنویر علیات جو ہیں وہ میں عمران خان کے ایک سپاہی ہیں جن کا ساتھ دینا ہے آپ لوگوں کو مکمل طور پر اگر آج نہیں تو کبھی نہیں اگر آج نہیں تو کبھی نہیں آپ لوگوں کی زندگی بدلے گی بدلنے کے لیے آپ لوگ گھر سے باہر نکلیں بچے بوڑے خواتین سب پہل نکلیں کتنا یہ گولیاں چلائیں گے کتنا کیا کریں گے اسلام آباد کو اتنی سی جگہ پر وہ بیٹھے ہوئے ہیں اتنی سی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں ہماری زندگی کو ہماری عوام کی زندگی کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے ان کو نکالا جائے گا اسلام آباد سے جو گھوس پیٹھی ہے بیٹھ گئے ہیں آکر کے اسلام آباد میں تو برائے مہربانی ہیں آپ سب نکلیں اور میں یہ ایک پیغام کوٹلی سے آپ کی بہن آپ کی بیٹی جو بھی آپ سمجھتے ہیں ایک لیڈر کے حیثیت آپ لوگ باہر نکلیں پلیز باہر نکلیں اور میں ایک اور بات کہنا چاہوں گی کہ ہمارے زبر صاحب کو بھی ملکی یوسف صاحب کو بھی بہت سارے بہت معاملات ان کے ہوئے ہیں خراب کیا ہے لوگوں نے لیکن آپ نے یہ ہوگا اب انشاء اللہ تعالیٰ یہ لوگوں کو جودے پرنے والے ہیں لوگوں کو ٹھیک ہے نا جو بیمان لوگ ہیں ان بیمانوں کا وہ مار پرے گی کہ یہ زندگی میں رکھیں گے یہ اندر کچھ ہوتے ہیں اوپر باہر کچھ ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا میں ایک امران خان کا پیغام لے کر آئی ہوں کہ آپ لوگوں نے آپ لوگوں نے خان پر بھروسہ کرنا ہے اپنے زبر پر بھروسہ کرنا ہے اور میں بہت ہے میں ملکات نہیں کر سکی ہوں یاسر سلطان صاحب سے میری ملکات نہیں ہو سکی ہے یہ مجھے بہت دکھ سے کہنا پر رہا ہے